السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے پہلا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی آج سترمہ روزہ ہے اس دن سترمہ روزہ یوم بدر ہے آج جمعہ تو نہیں ہے بدھ ہے لیکن جنگ بدر غزوہ بدر یہ سترہ رمضان المبارک بروز جمعہ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم سب سے اہم اور سب سے بڑا واقعہ پیش آیا بارہ رمضان المبارک کو اب مدینہ سے نکلے اور سترہ کو یہ بہت عظیم شان مارکہ رونما ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنی غیبی تائید کو ظاہر فرمایا اور اہل ایمان کے حق پر ہونے کو مدلل فرمایا اور قریش مکہ جو کہتے تھے کدھر ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے اس کی غیبی مددیں دکھاؤ دکھاؤ تو اللہ نے بدر میں اس طرح نظام بنایا کہ یہ بتایا ہی نہیں کہ ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر آ رہا ہے ابو سفیان کا چالیس آدمیوں کا قافلہ تھا اس کو پکڑنے اور ان کا مال ضبط کرنے کے لیے یہ حضرات نکلے تین سو تیرہ اور یہ عجب مناسبت اور موافقت ہے کہ صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں پھر انبیاء میں رسول رسول تین سو تیرہ ہیں اور جنگ بدر کے صحابہ بھی تین سو تیرہ ہے یہ مناسبت میرے اللہ نے قائم فرمائی اور جیسے انبیاء میں رسول سب سے آرہ اور سب سے افضل ہیں ایسے ہی جنگ بدر کے صحابہ تین سو تیرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ان تمام میں افضل ہیں بلکہ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں جبریل نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے عرض کیا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنگ بدر کے شریک ہیں وہ سب سے افضل ہیں تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ ملائکہ میں فرشتوں میں جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی وہ سات آسمان کے فرشتوں میں سب سے اعلا اور سب سے افضل فرشتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک موجزاتی مارکہ بنایا ظاہر فرمایا سارے لشکر میں دو گوڑے تھے آٹھ تلواریں تھیں ساٹھ نیزے تھے اور سامنے تین سو سوار تھے سات سو تلواریں تھیں سب نیزہ بردار تھے تیر انداز تھے پورے کیل کانٹے سے لے سرو کر آئے تھے اور یہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے تو جب جمع آمنہ سامنا ہوا تو پھر آپ نے صحابہ سے رائے لی کہ بھئی آپ بتاو اب کیا کیا جائے توORAПрضی اللہ تعالیٰ انہیں کھڑے ہو اگر اس کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ فرمائیں کہ اسی کے مطابق ہوتے آپ نے پھر دوبارہ فرمائے بتاؤ بھئی کیا کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ حکم فرمایں پھر آپ نے بتاؤ بھئی کیا کیا جائے تو اس پر کہ تو کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ ہماری راہ لینا چاہتے ہیں مدینہ والوں کی تو یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کتابیں ہیں سالم منشیتہ وحارب منشیتہ آپ جس سے آپ ہمیں لڑائیں گے لڑائیں گے جس سے صلح کروائیں گے صلح کریں گے وقت حبال منشیتہ جس سے آپ ہمارے تعلق توڑیں گے ہم اس سے اپنا تعلق توڑ دیں گے صلح منشیتہ وقت حبال منشیتہ جس سے جوڑیں گے جڑ جائیں گے جس سے توڑیں گے ٹوٹ جائیں گے آپ ہمیں حکم دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آگے بڑھ کے ہوں گے اور ہم میں سے ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہوگا آپ ہمیں فرمائیں سمندر میں کود جاؤ تو ہم ٹوٹ جائیں گے برکہ قیمات تک اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ ہم دوڑاتے چلے جاؤ آپ کا چیرہ کھل گیا سعید بن مارس سے پہلے ایک اور صحابی ہیں ان کا بات یاد آگئی مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہیں بار بار تو اِذَا لَّا نَقُولُكَ مَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِلِ اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَهُنَا قَعْدُونَ تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے ہم تو یہ بیٹھے ہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ چلیں آپ کا رب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے آگے بھی ہوں گے لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے اور آپ پر قربان ہوں گے ہم میں سے ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا تو یہ ایک عجیب و غریب واقع ہے تاریخ کا اسلامی تاریخ کا شہداءِ بدر شہداء میں سب سے افضل شہداء ہیں اور شرکاءِ بدر تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے بدر کے شریک صحابہ کو یہ فرمایا ہے افعلو ما شئتم فإنی قد غفرت لکم کہ اے اہلِ بدر جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہاری بخشش فرما دی ہے یہ صرف اس تین سو تیرہ کے مجموعے کو یہ دولت حاصل ہے اور پھر ایک اور گواہی میرے اللہ کے نبی کی جو کسی کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنے لشکر کی قسم پرسی دیکھی اسباب کی قلت اور سامنے اتنا لشکرِ جرار تو آپ نے مسلح بشاہ لیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور رونا شروع کیا اور ایک بات کو بار بار دورا ہے اِن تُحْلِكَ هَذِهِ لِعِصَابَةَ فَلَن تُعْبَدْ اللہ اکبر اے میرے رب اگر تُو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں تیری بندگی کبھی نہیں ہوگی اللہ اکبر اے میرے رب اگر تُو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا لن تُعْبَدْ کبھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگی کبھی بھی تیری بندگی نہیں ہوگی اتنی بڑی گواہی آدم کی نسل میں آج تک نبیوں کے بعد کسی کے لیے نہیں دی گئی جتنی بڑی گواہی میرے اللہ نے کہ نبی نے ان صحابہ کے بارے میں دی کہ لن تُعْبَدْ پھر میرے مالک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو شرکائے بدر وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے جن کے ذریعے سے تاریخ کا رخ مڑا جن کو اللہ کی طرف سے سب سے عالی ہونے کی خوشخبری ملی جو مرضی کریں بخشش کی خوشخبری ملی آج کا دن میں بیٹھا تو اعتقاف کی بات کرنے کے لیے تھا لیکن ایک دم وہ سترہ تاریخ یاد آئی تو میرا جی چاہا کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بدر بھی بیان کروں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت تاریخ دی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں اپنے نبی سے واقف نہیں اس کے صحابہ سے واقف نہیں اللہ تعالی نے جیسے نبیوں کو چنا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چنا ایک لاکھ چوبیس ہزار اور آپ نے فرما اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا میرے بعد انہیں تنز و تان و تشنی کا نشانہ نہ بنانا میرے بعد انہیں ان کے بارے میں کوئی گستاخی بیعد بھی نہ کرنا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ ان کی محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت قرار دیا اور ان کے بغض کو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں بغض قرار دیا اور اس میں یہ بدری صحابہ سب سے عظیم سب سے آلہ سب سے برتر تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ تین سو تیرہ کے ذریعے سے ایک ہزار کو شکست ہوئی لشکرامنے سامنے تھے اور اللہ کے نبی چھوپڑی میں جس کو عاریش کا آج کل وہاں ایک مسجد ہے مسجد عاریش بہت بڑی مسجد ہے وہاں ایک جھوپڑا تھا جس میں اللہ کے نبی قیام فرما تھے اور اوہ کر صدیق ننگی تلوار لے کر پہرہ دے رہے تھے اور اللہ کے نبی روتے جا رہے تھے روتے جا رہے تھے ساری رات رو رو کے گزاری یہاں تک صدیق اکبر نے آ کر آپ کو پکڑ لے کہ یا رسول اللہ بس کیجئے اللہ کی مدد آگئی اللہ کی مدد آگئی تو میدان جنگ جب سجا ہے تو ایک ہوا کا بگولہ اٹھا تو علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے کہ یہ جبریل پانچ سو فرشتے لے کر اتر آیا ہے پھر دوسرا بگولہ اٹھا تو انہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ میکائیل پانچ سو فرشتے لے کر اتر آیا ہے ایک ہزار فرشتے اللہ تعالی نے اتارے کہ جب تم تڑپ رہے تھے مجھے پکار رہے تھے تو میں نے لبیک کہا قریش ایک ہزار تھے میں نے ایک ہزار فرشتے بھیجتے یہ فرشتے جو میں نے اتارے ہیں مدد تو تمہارے اللہ کی ہے یہ تو ہمارے حوصلہ افضائی کے لیے تمہارا دل جمانے کے لیے اتارے ہیں باکہ اصل مدد تو اللہ کی ہے اللہ کی مدد سے ہی فتح ہوتی ہے یہ ملائکہ سب سے افضل ترین ملائکہ ہیں اور پھر ایک اور یہاں اہلِ بدر کی کرامت اور ان کی شرافت اور عزت ہے پہ پہلے بھی فرشتے اترے انبیاء کی مدد کے لیے لیکن کبھی فرشتوں نے فیزیکلی باقاعدہ تلوار نہیں اٹھائی لڑا ہی نہیں لڑی صرف آکر روپ پیدا کرنا اور خوف پیدا کرنا دشمن میں لیکن یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تلواریں اٹھا کے لارے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چونکہ ان کو لڑنے کا پتا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا رہا ہے لڑائی لڑنے کا فضربو فوقاً آف فوقاً آناق غضربو منہم کل بنان کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے تلوار کا وار ہونا چاہیے گردن پر گردن سے خطہ ہو تو انگلیاں کار دو تاکہ ہاتھ بیکار ہو جائیں اور وہ آدمی بیکار ہو جائے یا ان کو جنگ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو عطبہ اور شیبہ اور ولید عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ ولید اور عطبہ باپ بیٹا شیبہ بھائی تین عرب سردار نکلے قریشی تو اللہ کے نبی نے ان کے لئے روانہ فرمائے عبداللہ بن رواہ معاذ اور معوض بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا اکڑا ہوا کفر تھا قریش کا عطبہ کہنے لگا جب یہ سامنے آئے تو عطبہ نے کہا کون ہو کہ ہم مدینہ والے ہیں تو عطبہ نے زور سے نعرہ لگا ہے کہ محمد اخرج علینا اکفاءنا کہنے کہ تم شریف لوگو جاؤ تو ہماری ہماری کوئی لڑائی نہیں ہمیں ہماری برادری سے لڑنے دو ہماری قوم سے لڑنے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری قوم ہمارے مقابلے میں لاؤ تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ رسول کے لئے علی اٹھو اللہ رسول کے لئے عبید اٹھو اللہ رسول کے لئے عبید آپ کے طایہ حارس کے بیٹے ہیں عبید بن حارس بن عبد المطلب تو یہ تینوں آمنے سامنے ہوئے تو چونکہ لوہے کی ٹوپیاں تھی تو پھر عطبہ نے پوچھا کون ہو آپ میں کہا میں ہوں حمزہ بن عبد المطلب تم کون ہو کہ عبید بن حارس تم کون ہو کہ علی بن عبی طالب کہ لگا ہاں اکفاءن کرام اب تھی کہ اب ہمارے مقابلے کی ٹکر ہو تو عطبہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور ولید اور عبید رضی اللہ عنہ اور شیبہ یہ تین آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو حمزہ رضی اللہ عنہ تو پہلے وار میں عطبہ کا کام تمام کر دی علی رضی اللہ عنہ نے دو تین ٹکروں کے بعد ولید کا کام کر دیا لیکن اس حسنا میں شیبہ نے عبید رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کٹ دی وہ گر پڑے تو ان دونوں حضرات نے آگے بڑھ کر ان کو اس کو قتل کیا پھر ان کو اٹھا کر لائے تو اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیے اچھے امنے لگ یا رسول اللہ علیہ ستو شہید کیا میں شہید نہیں بے شک تو شہید ہے اور میں تیرا گواہ ہوں قیامت کے دن بھی یہاں پہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ جان لیتے کہ ان کے شیر کا حق میں نے ادا کر دیا ہے یہ ان کا قصیدہ ہے قصیدہ لامیہ فَلَمَّا رَأَيْتُ الْقُومَ لَا وُدَّ فِيهِمِ یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے نوے اشار کا یہ قصیدہ ہے قَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نَبْسَ مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعْنُ حَوْلَهُ نَنُنَعْلِ لِي وَنُسْلِمْهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِ لِي اسی کے اشار ہیں اسی اشار میں نے چند اشار آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے تو ایک شعر اس موقع کا تھا اور یہ اس موقع پر فٹ آ رہا تھا جو اس وقت شعب ابی طالب میں ابو طالب نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور اسے اکیلا چھوڑ دیں گے ہاں ہاں ایک راستہ ہے اس تک پہنچنے کا تم پہنچ سکتے ہو اس وقت جب ہم سب کی لاشیں اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہوں گی اور ہمارے سر تن سے جدا ہوں گے اور ہمارے جسم بوٹی بوٹی ہوں گے اس کے بعد پھر ہم بھی بے بس اور لاچار ہوں گے اس کے بعد تم میرے بھتیجے تک پہنچ سکو تو پہنچ سکو اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتا تو حضرت عبید نے ارز کی یا رسول اللہ آجی شیر کا میں زیادہ حق دار ہوں بابنے کا پیش ہے اور اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا اللہ نے ملائف فرشتوں کو اتارا تھا تھوڑی دیر میں ستر ان کے قتل ہوئے باقی بھاگے ستر گرفتار ہوئے تو عباس رضی اللہ عنہ اتنے بڑے قدقے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے اتنا لمبا قد ان کو ایک مدینے کے انصاری صاحبی ابولیوسر رضی اللہ عنہ وہ گرفتار کر کے لارے ان کے ہاتھ باندھے اب ان کا چھوٹا سا قط تو عباس رضی اللہ عنہ اتنے شرمندہ جب آئے نا تو کہنے کے بھتیجے اس نے مجھے نہیں پکڑا وہ کوئی اور مخلوق تھی زمین آسمان کے درمیان معلق جس نے میرے ہاتھ باندھی ابولیوسر کہنے لے گئے نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے میں نے پکڑا ہے تو آپ نے کہا اس کو تفقد ایدک اللہ بے ملک کریم چھوکر چھوکر اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی اس طرح ملائکہ کے اترنے پر اللہ تعالی نے یہ قیامت تک کیلئے واضح کر دیا کہ جو تم اللہ اس کے رسول کے پورے پورے فرما بردار ہوگے تو بغیر اسباب کے بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اب ایٹمی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا ہے زلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا کہ عمل کردار اخلاق حیاء دیانت امانت صداقت ہر شائع کے جنازے اٹھ گئے درندگی آوارگی فحاشی بے حیائی بددیانتی ظلم و ستم جھوٹ انڈیرے ڈال لیے تو ایٹمی طاقت یہاں کیا کر کی کہ عزت اور زلت آسمان سے آتی ہے ایٹم بنانے سے نہیں عزتوں کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں ایٹم اپ بنانے سے نہیں زلت کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے نہیں لوڈ شیڈنگ وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کردار شیڈنگ ہے کہ پورا ملک پورا ملک اخلاق کی پستی میں دفن ہو گیا ہے سچ ڈھونڈنے نکلو نظر ہی کوئی نہیں کوئی سچ بولنے والا ملتا ہی کوئی نہیں حیار اٹھ گیا پاک دامنی گم ہو گئی عدل و صدق و امانت و دیانت کتابوں کے الفاظ رہ گئے جس دیس میں انصاف بکتا ہو قاضی بکتا ہو وکیل بکتا ہو اس دیس میں کہاں سے خیر آئے جہاں مریض کو ڈاکٹر ایز ایک کسٹمر ڈیل کرتا ہو کسٹمر آ گیا خیر میں دکھ درد میں کہیں اور چلا گیا میں تو آپ کو بدر سنا رہا تھا عبید رضی اللہ عنہ انہوں کا تین دن کے بعد انتقال ہوا پھر ان کو آگے جا کر ایک جگہ دفن کیا گیا سن دو آزار میں میں ایک عرب دوست کو لے کر اس سہرہ میں پہنچا تھا جہاں عبید رضی اللہ عنہ انہوں کی قبر تھی اور وہ بدو تھا تو وہ جانتا بھی تھا ویسے تو وہاں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ مجھے قبر تک لے گیا کہ یہ حضرت عبید رضی اللہ عنہ کی قبر ہے ایک دفعہ آپ کا اس وادی سے کسی اور وقت میں گزر ہوا تو خوشبو اٹھی مہگ گئی وادی تو صحابہ نے ارز گیا یا رسول اللہ یہ کیسی خوشبو ہے آپ نے فرمایا تمہیں قبر نہیں یہاں عبید کی قبر ہے یہ وہاں سے خوشبو آ رہی تو یہ تھوڑا سے میں نے آپ کو بدر کا بتایا نقشہ بھی خلاصہ بھی واقعہ بھی بدر آج کے دن ہوا تھا سترہ رمضان مبارک دن جمعہ کا تھا آج بد ہے آج بد ہے اپنی تاریخ ضرور پڑھیں اپنے نبی کی سیرت ضرور پڑھیں صحابہ کی زندگی ضرور پڑھیں آپ کے سامنے دین کی خوبصورت شکل آئے گی چونکہ آج فرقہ واریت نے اور تعصب نے اندھا کر دیا ہے آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ لیں صحابہ کی سیرت پڑھ لیں آپ پر دین واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخش لاحقا بہتی میں ایک پڑھ لیں آپ کو بکنی پڑھ لیں کچھ پڑھ لیں